شیخ سوال آپ کے لئے سب سے پہلے ہر کسی مسلمان کو یہ چیز جانا چاہیے جیسے کہ اسلام کے پانچ رکنے ہیں ان میں سے ایک زکاة بھی ہے زکاة دینا ہر صاحب مال فر جس کے پاس مال ہو اتنا ہی کہ ان مالوں پر زکاة اس پر واجب ہوگا تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنا زکاة نکال دیں اگر کوئی زکاة دینے سے انکار کریں یا اس کو نہ مانیں وہ اسلام سے خارج ہے جیسے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور میں جس شخصوں نے زکاة کا انکار کیا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ جہاد کے اعلان کر دیا انہیں ہر مسلمان کو جاننے چاہیے جس کے پاس مال ہو کتنا مال اتنا ہی مثلاً پچاسی گرام سونے کا قیمت کتنا ہے یا اس کے برابر پانچ سو پچانوے چاندی کا قیمت کتنا ہے ان دونوں میں سے کسی کے پاس ایک کے قیمت ہو جائیں اور اس پر ایک سال مکمل ہو جائیں تو اس پر ضروری ہے کہ وہ اپنا زکاة نکال دیں ہاں اگر کسی شخص نے نہیں نکالا مثلاً اس کو پتا نہیں تھا کہ کتنے مال میں زکاة فرض ہوگا یا اس پر فرض تھا تو اس نے وہ مال پر کاریا ختم کر لیا خرچ کر لیا اس سے اس کا زکاة یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر ابھی وہ زکاة نہ دے دے ختم اس پر ضروری ہے کہ زکاة دوبارہ نکالیں اور توبہ بھی کریں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جیسے کہ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے یعنی جو شخص توبہ کریں اپنی پچھلی سارے کرتوتوں سے معافی مانگیں تو اللہ رب العالمین اس کی ساری گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن یہ وہی حق ہے جو اللہ رب العالمین کا حق ہے وہ اپنی حق کو معاف کر دے گا لیکن زکاة میں دو حق ہیں ایک اللہ رب العالمین کا اور ایک بندوں کا اس میں اللہ رب العالمین کا حق تو معاف ہوگا توبہ کرنے سے لیکن بندوں کا حق اس پر واجب ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے لسائل وفی اموالہم حق و معلوم اور جن کی معلوم مقرر حصہ ہے لسائل والمحروم مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی یعنی اللہ رب العالمین کا جو حق تھا وہ توبہ کرنے اور استغفار کرنے سے معاف ہو جاتا ہے لیکن جو بندوں کا حق ہے وہ توبہ کرنے سے صرف معاف نہیں ہوگا بلکہ اس کو یہ زکاة دوبارہ نکالنا چاہیے اور زکاة دینا چاہیے چاہیے اس نے خرچ کیا ہے بھی مثلا اس کے پاس کتنے سال گزرے ہوئے ہیں اس پر زکاة واجب تھا وہ سب زکاة ہیں اس کو دوبارہ نکالنا چاہیے مثلا جیسے کہ ابھی ایک لاکھ میں سے دو ہزار پانچ سو زکاة ہے اور ایسا ہی مثلا اس کو ضرب دے دیں دو لاکھ میں کتنے پانچ ہزار ہوں گے چار لاکھ میں دس ہزار ہوں گے اسی لئے مثلا اس کی جتنے مال ہیں اس کو چالیس پر تقسیم کر لیں جو نتیجہ نکلے گا وہی زکاة مقرر زکاة یہی ہے مثلا رب والوچر دس ہوا حصہ کا چھوتا حصہ زکاة میں نکالنا ضروری اور میں اگر اس سوال کو تھوڑا آگے لے جاؤں شیخ تو اس سوال کا مقصد آپ کے جواب کا مقصد یہ ہوا کہ وہ جو تاکیر کیا ہے پانچ سال یا دس سال اس کے لئے استقبار توبہ کریں اور پانچ سال دس سال میں جتنے زکاة ہیں وہ ضروری ادا کرنا وہ ضرور ادا کریں اندازہ لگائیں مثلا پچھلے سال میں اس کی مال کتنے تھے دوسری سال میں کتنے تھے تیسری سال چوتی سال پانچویں سال کتنے تھے وہی صاحب سے ان کی زکاة نکال دیں اندازہ لگائیں جس اندازے اس کو معلوم ہو جائیں میرے مال اتنا ہی تھے وہی اندازہ سے سارے سالوں کا زکاة اس کو نکالنا چاہئے موسیقا